بیتے کئی دنوں سے مردباد زلے کے بلاری میں ایک معاملہ گرمایا ہوا ہے مردباد کے بلاری میں تینات ایس ڈی ایم گنشاں ورما پر بلاری کے فرنیچر کاروباری زاہد حسین نے آروپ لگایا ہے کہ ایس ڈی ایم بلاری نے ان سے فرنیچر لیا اور اس فرنیچر کی رقم ادا نہیں کی اور مانگنے پر انہیں دھمکایا اور پھر بلڈوزر سے ان کے گھر کی دیوار گرا دی جی ہاں یہ معاملہ کافی طول پکڑا ہوا ہے اور آج اس معاملے میں کارروائی بھی کی گئی ہے مردباد سے اچھ ادھکاریوں نے آ کر کے یہاں پر جاج کی پرتال کی اور اس کے بعد زلہ پرشاشن نے تیہ کیا کہ بلاری ایس ڈی ایم گنشاں ورما کو تدکال وہاں سے ہٹا دیا جائے جس کے چلتے بلاری ایس ڈی ایم گنشاں ورما کا آج ٹرانسفر ہو گیا ہے پور میں ایس ڈی ایم بلاری گنشاں ورما نے اپنی صفائی دیتے ہوئے پریس کانفرنس کی جس میں اپنی بات رکھتے ہوئے اپنے اوپر لگائے گئے سبھی آروپ نیرادھار بتائے انہوں نے کہا کہ زاہد فرنیچر کارروباری ایسا اس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے گھر کی جان چل رہی ہے اور انہوں نے اپنے گھر کے پیچھے والے حصے میں سرکاری طلاب پر قبضہ کیا ہوا ہے جب شکایت کرتا کہ ایک شکایت پر ہم نے کارروائی شروع کی تب زاہد نے یہ منگڑت آروپ لگائے دیکھئے ایس جی ایم گھنشاں ورما سے پوری باتچیت کا یہ ویڈیو یہ ماملہ ہماری سبھاست چیٹین سنگھ نے انہوں نے آئی جی آر ایس پر ایک شکایت درج کر آئی تھی ناوکہ کہ تالاک کی زمین پر عبید کر جا ہے جس پر وہ جان چاکھیا رہی جی گئی تھی لیکن اس جان چاکھیا سے شکایت پرکہ سنتوشت نہیں ہوئی جب وہاں سے ان سے فیڈ ویٹ لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری شکایت کا نسطان نہیں ہوئی اور 26 جون کو پناہ اوپراتنا پتر جانچ کے لیے اسانتوشت فیڈ ویٹ کے ساتھ واپس آ گیا اس پر جانچ کر آئی گئی جانچ میں جاہید پتھ جولہ سیر کا 84 برگ میٹر پر تالاپ کی گھنٹر کبجہ پایا گیا اس کبجے کو ہٹانے کے لیے ساتھ جولائی کو یہ دن نوٹس دیا گیا جو آئی جی آر ایس پڑا تھا 12 جولائی کو دیفالٹر کی سیر میں آ رہا تھا اس لیے ان کو دس تاریخ تک کا سمیح دیا گیا کہ دس جولائی تک آپ اپنا کبجہ ہٹانے ان کے دورہ کبجہ ہٹانے کی کاروائی نہیں کی گئے تو بیوست ہو کر نایترزلار کے نیتریت میں جی سی بی کے مادھیم سے ان کے کبجے کو ہٹانے کا پریاس کیا گیا 11 تاریخ لیکن تالاب میں کیچن ادھیک ہونے کان جی سی بھی دھسنے لگی اس میں فرصروب بہت تھوڑا سا دیوان پور پائی باقی کاروائی ہم نے اسکر کرنی پڑی اس کے بعد 11 تاریخ کو انہوں نے ایک پراتھنا پتر دیا جس میں یاروک لگایا کہ میرا کوئی بھی کبجہ تالاب کی جمیق پر نہیں ہے پھر بھی پرساسن نے میرے گردو کاروائی کیا اس میں انہوں نے اور کوئی آروک نہیں لگایا 13 جلائی کو یہ ایک بہت لنبا چڑھا پراتھنا پتر دیتے ہیں اور جس میں آروک لگاتے ہیں کہ یاروک صاحب نے مجھ سے بہت زیادہ فرنیچر کرے کیا اور جب میں نے پیسہ مالا تو انہوں نے میرے برک کاروائی کر دیا ان کا آروک بلکل اسکتے ہیں ان کے دورہ کچھ بل جس پر میرے نام لکھے ہیں لیکن میرے حسنہ سم نہیں ہیں یہ جنوری 2022 کے پیس کیے گئے سوال ایمت کا ہے کہ جنوری 2022 سے آپ کا ہمتے ہیں جب میں نے آپ کو نوٹس دے دیا تعلق کو کھالی کرنے کے لیے تب پیس بندی میں آپ ترخواست دینے لگے کہ میں ترنیچن لے لیا اور پیسہ نہیں لیا اس پرکار کے آروک پتہ پیاروک سے ہم لوگ بچھتک نہیں ہوتے سرکار کی منصہ ہے تعلق کھالی ہو تو تعلق کھالی ہو نہیں ہم اس میں کارروائی کریں گے تعلق کھالی کرائیں گے ہاں آپ کے لوگ بیئے چینل کے مادرز میں یہ جرور پہوں گا کہ اگر تعلق کی جمین پر ان کا کبجہ نہیں پایا جاتا ہے تو میرے برود جانچ کر کے پوچھت کارروائی کی جائے کو مجھے سوڑھا ہم اتکرمنہ ہٹائیں گے اس کے بعد بھومافیا کی کارروائی کریں گے یعنی جمینوں پر بھومیا کی کبجے پایا جاتے ہیں تو ہم ان کو بھومافیا بھوسٹ کر کے افعی آدھیں گے اس میں ابھی تک تین لوگ پرکاس میں آئے ہیں اور اس میں ان کا کبجہ تو ان سے اور کر لیا گیا ہے لیکن ہم کسی ایک بیکٹ کی کھلاب کارروائی نہیں کرنا چاہتے اس تعلق پر جتنے اتکرمنہ کرتا ملے گے ہم سب کے برودی سمان لوگ سے کارروائی کریں گے اس میں میرے سمجھان میں آیا ہے کہ ان کے گھر میں جو سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے اس میں یہ مجھے پھوٹس دکھا رہے ہیں کہ دیکھئے ایسگیم صاحب فرنیچر لینے آئے ہیں تو میں بات صاف کر دوں میرے لیکپال نے مجھے بتایا کہ صاحب تعلق کی تیسہ میں جو انہوں نے دیوال بنائی ہے اس میں انہوں نے دروازے لگا رکھتے ہیں ایک بار کی مجھے بھی سواس نہیں ہوا میں نے سوچا کہ سوئے میں ایک بار چل کے دیکھ لیا جائے تو میں ان کے یہاں گیا یہ مجھے ملے اور میں نے دیکھ لیا کہ دروازے ان کے اس طرف والی دیوال میں لگے تھے اسی بیچے آگئے اور فرنیچر مجھے دکھانے لگے تو جگیا صاحب اس میں نے بھی فرنیچر دیکھ لیے میں یہ سو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں آپ کا کھڑکی دروازہ دیکھنے آیا ہوں اس لیے وہاں ان کے سی سی ٹی وی کمیرے میں میں دیکھ رہا ہوں اور یہ میں نے بتا دیا اس پس میں اس دروازے کو دیکھنے گیا تھا جو تعلق کی تیسہ میں دیوال پر لگا رہا ہے جانچ کے دوران آپ کے لئے